ملک دا شہنشاہ بادشاہ زاکرہ سی ازادہ الباز آکرہ بہت شریف ازادار مہمان باد توارا سارا فخر بابا بولا زندگی گری اللہ امام سنتوں نے بستہ رکھے بہ دو جی گالی نے کرتا اب ٹیم تھوڑے ہکا سلوات پڑھو میرے بھائی بڑا اللہ ہما میرے بانے مٹی دی ڈھیری بڑا کے جنت علیدہ نوکر بھی چیندہ بیٹھے ہاں ہاں مٹی دی ڈھیری بڑا کے جنت علیدہ نوکر بھی چیندہ بیٹھے اج جے سستی جے کوئی خریدے اے لانے وال وال کنیندہ بیٹھے تے جائیں چا کیتے ہیں اور رٹھا سوڑا اے او کو جنت رکھیندہ بیٹھے جنت بے چیندہ ہے بس بہنہ علیدہ دشمن سڑیندہ بیٹھے نہ رہے گریل نہ رہے گریل موسم خراب تھی ادھا 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 بکا تھی پوسر نہیں ہلو ہلو سارے ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و لعن آداءہم من الجن والینس من الولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی الکور و یا مجرح البور و یا مرینا الحدیق لداود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انتا احلو و لا تفعل بنا ما نحنو احلو بحق محمد و آلہ الاتحاد یا میں یکفی من کل شے و لا یکفی من غشے اکفنی ما حمدی یا اللہ نزیلو کا ہے سو متجہ ترکابی و ذیفو کا ہے سو خوندو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی و لا تغلکنی بحق امک و جدتک سیدت نساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور القائم اک دفعہ صورت الحمد اور کن پڑھ کے بانیان مجلس دے مرمومین مغفورین زن و مرد اور مومنین و مومناتِ اموات دی ارواحن و بخش و بشو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حالق یا عورتی الہی ذکر پاک دا سواب قرآن و فاتح دا سواب لنگر و نیاز دا سواب خدمتِ امامِ قائم بچ پہنچن تباہد جو بھی مجسر ہوئے مرمومین مغفورین دی ارواحن و بخش آمین آکھی کرو یو قلبت توڑے میں نے کی تے کوئی آکسی درجات بلند فرمائے عالی اللہین جگہ دا عذابِ قبر و برزخ و حشر تم محفوظ شفاعتِ آلِ محمد نصیب بانیان میرے عزیزان دے عیسائی و محلت قبول فرمائے رزقِ علم مال اولاد برکتتاو مومنین مومناتیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے امامِ قائم دا صدقہ پوری فرمائے امامِ حق دا جلدی زہور فرمائے تیڑے مولادی زہور دے دعا نوے بیٹھے مانگ دے تو ساٹی پیچو نکرنا ہی نہیں پشتی کے آنکھا کرو باروہ آوے باروہ آسی تے رولے موک سے ساٹی پیچو نکرنا ہی نہیں ایسا تو مولادی زیارتوں مشرفت ربنا تکبل دعا انہا کانتا سمیون علیم ربی سول علی علی محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول القریم ابل قاسم محم وعلا علیہ التیبین تاہرین اما بعد فقد قال السادق علیہ السلاة والسلام امرنا سابن ومستصعب سلوان سادات و مومنین کوئی زیادہ تیر سماخراشی نہیں اگر توڑا میرا ایمان و یقین ہے کہ معصومین ذکر تشریف لائے آن دین تیر لائے آن دین میں بھی مبر دیاں باوانت بات کھاوڑ نہیں کرنی پوندی جلے سائن بیٹھیں بات میلے باوانت کیڑا حد قبول فرماویں توڑا تے میرا صادق امام ارشاد فرما رہے امرنا سابن اصا چودہ ہوں سمجھنا مشکل ہے سیر حلا وندہ ٹائم نہیں زبان حلا وندہ امرنا ہمیں سمجھنا امرنا ہماری حقیقت تک پہنچنا امرنا ہماری کنوں تک پہنچنا سا ابن مشکل ہے اصا کو جاننا سا کو پہ جاننا ساڑی حقیقت تک پہنچنا کیا ہے پچھلے تو سنیاں کو کیا ہے اگلا جملہ علم دو سبائی زائے نقرے سو وط فرمایے نے مستسابن پہلے آکھنے سابن وط فرمایے نے مستسابن تھوڑی جیں عربی گرہم اگر کوئی جاندہ ہو سی انہوں روحانی لطفہ سی امرنا سابن ہمیں سمجھنا وہ مستسابن محصوم نے فرمایا اگر کوئی ہماری حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہیں پہنچ سکتا باب استفعال علم السرف باب استفعال دے اجتلب دمانہ سابن ساکو سمجھنا مشکل ہے مستسابن اور اگر کوئی ساڑی حقیقت تک پہنچنے دی کوشش کرے تامی اتنا دمولا مطلقا نفی کر چھوڑی اگر فرمایا نے لا يتحملوہو ہماری حقیقت کا ہماری معرفت کا ہمیں سمجھنے کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا جو فرمان پاک سنوا کہ میں ختم کر رہا ہوں بس زندگی رہی توڑی زیارت تو ملشرف ہوئے اعتوادی دی شرح کرے لا يتحملوہو تھوڑا جوڑا 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 زور نہ لگی لا میربانی اللہ تیرے سبی کرے برکت پاویے لا يتحملوہو اصاڑی معرفت دا اصاڑی حقیقت دا اصاڑی حقیقت تک پہنچن دا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا سنا اے بڑے غورنا نہیں ہو سکتا الا نبی مرسل بہت بڑے ہمیں کوئی کائنات میں ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمیں کوئی نبی بھی نہیں سمجھ سکتا ہمیں وہ نبی سمجھ سکتا ہے جو نبی بھی ہو رسول بھی ہو آدم تو گھن کے عیسیٰ تک سبحان اللہ آدم تو گھن کے عیسیٰ تک نبی سارے ہیں نبی مگر رسول چاندے ہیں رسول دا مقام نبوت تو بلندے نبی دی نبوت اپنی حد تک ہے جڑا نبی بھی ہے تنال رسول بھی ہے ان کو اللہ نے فرمایا تو تبلیغ کر اشا کو ہر نبی نہیں سمجھ سکتا اے کملی دا کملہ سارے بولو گندہ دلانہ مولوی شولوی شو دیدہ وہ جو آئیمہ دے پہ چھو لگ دی ہے چبل ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ نبی مرسل ہمیں ہر نبی بھی نہیں سمجھ سکتا ہمیں وہ نبی سمجھ سکتا ہے جو نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو ایک نبی مرسل بہن سارے پڑھا نہ رہنا لفظ ہے مرسل آق میں دیں یہ بہن غلط لفظ ہے مرسل مرسل ہے اللہ بیجنے والا بیجنے والا وہ کون ہے اللہ مرسل رسول چلو ہی دیکھنا ہے کہوں دے ہمیں نبی مرسل سمجھ سکتا ہے پھر فرمایا او ملقن مقرب بہت غلط ازا چودنو ہر ملق ہر فرشتہ ہر فرشتہ نہیں سمجھ سکتا ازا چودنو ملق سمجھ سکتے جڑا ملقے مقرب ہوئے جہے جہے بندے کونہ میری چنگہ لگ دے اچھا نارا کون ملقے مونتواری میری باری آگئی ہے گریبان جچھاتی پا کے دیکھنے تو سانتے میں نبی مرسل سمجھ سکتا ہے ہر فرشتہ نام ملقے مقرب سمجھ پھر فرمایا او مؤمنون یام تاہن اللہ قلبہ ہر مومن سا چودنو کو نہیں سمجھ سکتا سر نہ ہلائے سر نہ ہلائے ہر مومن تا پچھا رائے گیا مومن او پچھا مومن ہر مومن اسا کو نہیں سمجھ سکتا او مومن اسا چودنو کو سمجھ سکتا ہے یام تاہن اللہ قلبہ جہندے قلبتے دلتا اللہ نے امتحان گھنگیدا ہو علیون و علی اللہ دو منٹا دگا لے سارے عزیز آکرین تو اجازت دکھنے کے کروں چاہا اجڑا فرمایا ہر مومن نہیں سمجھ سکتا او مومن سمجھ سکتا دے دے دلتا اللہ نے او مومن میں کو تاڑو نظر آئے پہلا مومن حضرت سلمان جڑا ایمان دے ڈاہ در جانتے فائزیں دے دو جا مومن ابو ذر غفاری جڑا ایمان دے نو ایمان دے نو در جانتے ٹھیکے سلمان اوہے جیندہ دل دا اللہ امتحان گھن چکے ہیں ابو ذر بھی ٹھیکے حضرت ابو ذر مسجد دو اہندے پہن تے سلمان نکلا آتے ابو ذر مہدہ پہ سلمان مسجد نبوی جو سلام سلام یا علی مدد سلمان کتوں آدھا پہ من المسجد مسجد جو من فل مسجد مسجد جو کون کون بیٹھا ہے ادھے انی لا عارفو ادھے میں نا جاندار اے تہنی میڈی کھیڑ تبو پچھا رہے گی مجھے دے دل دے امتحانے ہوتی گا لے مارفت مزید دھالیں بڑھند کرنی ہے ابو ذر رکھے تیرے کون کوئی مدینے دا بندہ لکا چھپا ہے اسے کے لقد واللہ ہے میں کوئی اللہ دی قسم ہے میں نہ جانا چلو ابو ذر رکھے بھئے ان سلمان کور تا مریندہ نہیں قسم ہی چاہی کھڑے ہیں ابو ذر لگا گئے دیکھے تاہی کہ کون جنبی ہے بے کون جہلی ہے وہ بیچارہ ابو ذر پریشان دی گئے بے ڈا سچا سلمان منہ آہل البیت دا خطاب پامن والا رسول بھرا سجے اڈی عظمت عزت شان والا آجی اڈا بڈا کور مرائی سے نیڑے تھی ہے نا علی دے تے دستے یدلہ ہی بلندن تے مولا علی آدھے بیٹھنے الہی تے گواستے میرے بھرا محمد دہا میرے شیعہ کو ماف کر دے اور تو سے آنکھ ہو آمین ابڑے کی تینیوے آدھے بہت جو بہت جو کی ہے مولا رسول دو تے نبی بیٹھنے الہی میں جا اللہ تے گواستے میرے بھرا علی دا علی درشیعہ کو ماف کر دے مافی مل سی تاں میں مافی آلی ہاتھ رکھ سوں تاں تے جو مافی آلی ہاتھ تو ٹھاپ گی ہو دے تو کیا مافی آلی ہاتھ رکھوں ہاتھ رکھوں ہاتھ وہ اتھے ہونا جملہ تو آڑی میری دبانے چاہتے ہیں یا کرنا شد دو شد دو ہاتھ رکھوں ہاتھ رکھوں ہاتھ ہاتھ رکھوں ہاتھ رکھوں ہاتھ اٹھے دعا دا سلام ابو ذر کر کے دے پہلے تا ہی گلدے ساؤنا ڈھویں پھیرا نبی علی دا واسطہ دے کے دعا منگ دے علی مولا علی نے فرمایا اوہ ابو ذر اللہ انو وہ واسطہ دے منا چاہی دے جڑا اللہ تو تلے ہوئے پوری کاہنات بلند ہوئے میں علی دے نزدیکو ہے محمد الرسول اللہ تو وقت پاک رسول دیکھ کے فرما نے جی میں علی فرمائے نہ میرے نزدیک کائنات چلا تو بات ہے علی ان ولی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ٹھیک ہے اسے کے چلو یہ مسئلہ تحال ہو گیا خرشید فلک quasید فلک خرشید فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے شہدے شہدے صاحب کو جوش نہیں ہوا ہے میں گتری جاملی سے آنا آکھیں میں کوئی گونی بھی آنڈا شائر آنڈا ہے جنہا مولا علی دے سر دے ہوتے مولا علی دے بلکل پہنشانی دے سیدے دے تاجی ایک در لگا ہوئے ایک در لگا ہوئے وہ در چو جڑی شوہاں نکل دیئے وہ سورج بنوے دیئے کیڑا وڈا آکید ہے خرشید مانا سورج یہ کتوں بڑھا دا پہ خرشید فلق یعنی آسمانی سورج خرشید فلق اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاجِ علی ہے یہاں ہے اور ہے اُس دیکھے ایک مسئلہ تحل ہو گیا ایک مسئلہ ہوا کہ یہ منہ آل البیت سلیمان نو سڈین دے ہو ابھی فرمایا ہاں یہ ایمان دے ڈاہ تر جاتے ہی ہو فائد ہے ابھی فرمایا ہاں یہ ایلی بھی تے تُس سوئے کو پھرا سڈین دے ہو راز نیازنیاں گالیں کریں دے ہو اَسْنَا نَانَا سَدَنْدَنْ بَطُورْ حُسَنْ قُوِنْ حَلَامَنْ دَحَقِ اِدِ عِزَتَ اَزْمَجُدِتِّ بھیے ہی کوں آج ایڈہ وَدْا جھوٹ مارا ہی سی نبی فرمایا سیلیمان ہاں چاہی کیا کھائی سی اکہ یہ نکلا میں دا مسجد جو میں ملنا سلام دعا تھا یہ میں پوچھے مسیح تیج کون ان آکہ میں نہ جانا ہی میں آنکھا ایسی اوہی سائن اگو دوجی دفعہ پوچھے امد کا سمجھا اس اللہ قد واللہ ہے میں کوئی اللہ دی قسم ہے میں تا نہ جانا تھا نبی فرمایا بلاؤ سلیمان کون سلیمان آگیا سلام سلام یہ تے کو ابو ذر مل لائے آہ سہیں مل لائے دیکھے پوچھا اسی ہے کہ سہیں میرے کل پوچھے مسجد جو کون کون ہے آئے کے آکھے آکھے میں آکھے میں تا نہ جانا ابو ذر آکھے وہ تو آلے سامنے لائے کھڑا یا سلیمان اوہ سلیمان کیا دوسرا کو نہیں جارتا وہ آگے سے میری کیے چھو رہا تھے اے اوہ سلیمان ہے جہتے دل دا اللہ امتحان اوہ سلیمان ہے اوہ سلیمان ہے اوہ آخیر دوتے تو سوئے جملہ ارشاد فرمایا ہا کہ کائنات جن طرح ہستیاں پہلے اللہ میں محمد علی اللہ محمد علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ اسان طرح ہستیاں ہگڑو جے کو جان دیاں ہیں میں محمد علی جان دیں اللہ کونے اللہ تے محمد جان دا ہے علی کونے علی تے اللہ جان دیں جو محمد اکھا تے علی دے قدمت رکھے اس بیاحت رکھے اس نبی دے قدمتے ادے تیری امامت دی قسمیں دی نبوت دی قسمیں نمائی اللہ ہاں نمائی نبی ہاں نمائی علیہ میں کو کیا خبر تو کون تے اوپا اگر دنیا انہوں پہچان ویں دی جو سید انہیں غریب ہو کے نمائی دے اگر دنیا 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 دنیا یزیدی فوج ڈر وچ رہی ہے خوف وچ رہی ہے جو حالیں اب پاس زندہ ہیں سمجھائی نہیں جب تک علا میں اب پاس نظر آندھر یہ آلیا سینڈ بی بیاں نو تسلیاں دیں دی رہی ہے نہ خبراؤ حالیں مہدہ واضی موجود ہے جلے بازو کٹا کے اشال نامی گھوڑے تو واضی چھڑے ہیں دو اعلان میدان کربلہ جتا ہے ہنجیں زمین کربلہ کو ہلا لیتا ہے پہلا اعلان تھی ہے ہن حسین سوکھا مری سے اے کرتو رہے ہیں پہلا حسین کڑا شیئے جن دے مووی جو ہے نہ نکل سی دو جا اعلان ایڈا غربت والا اعلان آ بہتر شہیدان دیا لاشا تڑھ پھند لگ گئین دو جا اعلان تھی ہے ہن حالیہ دی چادر سوکھی لاسی انہ دا محافظ مارے آگیا ہے انہ دا پردے بچا مڈالا ظاہرین بیٹھے اوبوں سارے تو کوئی کہ یا تھیانی کرمانا چاندہ حضرت امام حسین دی جھڑندی جگہ ہو رے ڈا قدم دور شہادت دی جگہ ہے ڈا قدم دور دفن دی جگہ ہے جتاں جھڑے نا مرتجز دوں وہ جگہ ہائی اچھی تے ایم سجے جو دید کی تیسنا تے مظلوم کو بھیڑی تے تھیان دے خیمے سامنے نظر آئے ہیں سات دفعہ پردج پڑھ رہے ہیں تو ارے مزار دوا کے سات دفعہ حسین اٹھی کے ٹورن دی کوشش کی تھی مگر پترہ مویا بیرامہ مویا بطریجہ مویا اے مقتل والی جگہ تھے آندیاں تہیں ڈا قدم ہی میں اے جی میں اکبر دی لاش تھے ٹور پہ گیا ہے تے پتہ ہی بزرگ کروٹ کروٹ جنہ تھا انہیں اوہ میری جملے تو ہی سوڑا جملے پڑھتے آئے ہیں اوہ دین جتاں جھنے اوچی جگہ ہائی چھکیاں چھائیں ودہ کو لیندہ ہائی جو میں کو دھی آتے بھیڑی پس دا نہ دیکھیں ایک دوہ سارے آنکھوں ہائے حسین چھکی جگہ تے ڈیرہ آل ایس جتنا یزیدی لشکر بچ گیا ہے جتنا اسی ہزاری جھنٹرہ لکھے جھنٹرہ لکھے جھنٹرہ لکھے جھنٹرہ چھنٹرہ لکھے جھنٹرہ لکھے جھنٹرہ اوہ امام حسین کیونکہ خوف تاں بکی آغازی دوباہتا ہے اوہ امام حسین دہیرد گرد جمع ہو گئے کھوڑے نال کھوڑا پیدن نال پیدن تیر نقشہ جمع ہو زینے تیر تلوار نیزے اگے تا اچھے ٹی پہ توں جتوں شہزادیاں دے دیاں کھڑیاں ہیں نا حضرت امام حسین نظر آدھا پیا بھیڑی نو گرا دے دیاں نو پیو اجلے فوجان رلیننا تو حسین چھپ گئے تیرہ دیاں آلی دیاں کربلا بھی جو موجود ہیں تیرہ دیاں سات دیاں امام حسین دیاں موجود ہیں موں بیبیاں ہیں اگو اگو معصومہ کھڑیاں بے سکینہ نا نہیں لقب سکینہ دا مانے سکون حسین فرماویا جلے میں ہی تھی کڑے دھامے کو سکون ملوئے تھے جلے بھیڑیں تو بچوں کو ساڑیاں کرنا یاد نہیں نا وہ مسائب جوڑنا گھڑنا تا بہت بڑا گناہ ہے نا زکر دا سر جڑا قیامت تک رامن ہے بھیڑیں تو بھیڑا چھپ گئے دیاں تو پڑو میرے نا پیو چھپ گئے جلے ماں سومہ کو پانچ منٹ بابا نظر نہیں آ رہے نا ہی میں پھوپی دے چادر دے دویں ہتھا نال دامن آپ کیا دیں اماں میں باپے دویں دیں اوچے رنیاں دے ایلے دے کل مار کیا دیں شکینہ او کلی ناں مانجے بڑے ظالمین نکے نکے ہتھ بن کیا دیں اماں او چالی ہجری انہیں ماہِ رمضان دی صبح تیرے بابِ ایلی انہوں ضرب لگی جبرائیل اعلان کی تاہلی ماریا گئے تو سانساریاں دیاں ایلی دیاں برکے پاکے بابا بابا کریں دیاں مسجد تے دروازے تے کیوں گئیاں آئے مو چمکیا دے بچڑا ہو کی میں ناں جوا سادھا امیر بابا پیاں ماریاں اوہ آزان دے اماں تیرہ امیر بابا ہاں میں جا غریب بابا ہے اوہ تیرے باب نمارن والا ہی کہاں میرے باب کو ناں لکھ ایک وین ہور ناں وری نہیں عبادت پتہ نہیں کی میں اجازت ملی رو ناں بے بے شک ناں بے مو دیاں دیاں تائی میں برد قسمیں مو بھی زخمیاں کانڈ بھی زخمیاں کانڈ بھی زخمیاں کانڈ بھی زخمیاں اوہ 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 اس کہ یہ یہ ہو اوہن والی گھر میں کمہ دے سامنے قتل نہ کرو میرے چھوڑ دے سر اوہ میریاں دھیاں دیدیاں کھڑی ہیں اوہ میریاں بھینہ دیدیاں کھڑی ہیں اوہ میری ڈکے پاس علی ماں